بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈرز اور ڈیوئرز آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے آپ دیلی موشن چینل میں اپنے دیلی موشن سٹوڈیو میں جا کر ڈینامک لیڈیسٹ بنا سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کیسے مینورک ترکے سے ایک مینورک بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس دس ہیزار کو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں ترہا ہے کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کے زیادہ بہتر ترکے سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنا ایک کی ورڈ ڈونڈوں گا ٹائٹل میسیج جس کی بیس پہ وہ میری ویڈیو کو سٹائٹ کرے گا اور میری ڈائنامیٹکلی یا آٹومیٹکلی اس کو اس پلیلیسٹ کے پولڈر میں پلیس کرے گا چلے ابھی میں دیکھتا ہوں یہ سامنے میرے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں تو میں نے اس میں سے یہ ایک نائن کلاس میرے پوری ویڈیوز منائی ہیں اس کے کمپلیٹ سلوشن پر جو میٹھ کا پیپر ٹونٹو ٹینٹی فور کا نائن کلاس کا جو کے فیڈر بورڈ سے ریلیٹیڈ ہے تو ان کو میں سرائی سا ایک زیمن کر لیتا ہوں یہ کی ورڈ میں یوز کروں نائن کلاس میٹھ پیپر ٹونٹو ٹینٹی فور نائن کلاس میٹھ پیپر ٹینٹی فور تو یہ میرے پاس آ گیا ہے ٹائج جو میں یوز کروں گا ایسے فیلٹر جو کے فیوٹر میں یوز ہوگا اس ٹائج سے ریلیٹی جتنی بھی میری ویڈیوز ہوگی اس کو اس پلیلیسٹ میں ڈالنے کے لیے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں پلیلیسٹ کے اس بٹن پر پلی کرتا ہوں جو ویڈیوز کے بٹن میں نیچے ہے اس وقت جو بلیو کلرم میں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس رائے سائٹ پین میں ایک پلیلیسٹ سے ریلیٹیو انفرمیشنز کا پاپاو چارل اپن ہو گیا ہے یہاں رکھو کریٹ پلیلیسٹ تو یہاں میں کلک کروں گا اب دیکھیں میں لیپس دو افشن ہیں مینور پلیلیسٹ اور دائنمک پلیلیسٹ تو میں دائنمک پلیلیسٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد میں نیکس پر جاؤں گا جیسی میں نیکس پر جاؤں گا ہمارا سٹیپسٹو سٹارٹ ہو جائے گا تو اب میں نے پلیلیسٹ کا نام لکھنا ہے تو کریکٹرز لیمیٹ ہے وہ ففٹی ہے تو میں آر ایٹی اس پر لکھ شکا ہوں تو میں یہاں سے کیا کروں گا یہ میرے پاس ٹائٹل ہے اس کو میں نے یہاں سے اٹھایا اور میں اپنی سٹوڈیو میں واپس آیا تو یہاں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا کافی کرنے کے بعد دیکھیں یہ ففٹی ہے آٹو فورٹی نائن کریکٹرز میں نے یوز کر لیا ہے اس کے بعد میں نے آر ایٹی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہ میں نے کیسے لکھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے یہاں سے ڈسکرپشن لے لی یہاں سے کافی کی اور اس کو میں نے جا کے یہاں پیسٹ کر دیا اس کے بعد let me check اچھا بعد میں اس میں آپ اس کو امنٹ کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق تو اس کو میں نے کر لیا ہے اس کے بعد میں next step کی طرف جاؤں گا جو میجے بتا رہا ہے next step کی طرف میں گیا اب میرے پاس کا information آرہی ہے create a dynamic plate list step 3 آخر میں تو وہ مجھے بتا رہا ہے creating a playlist on daily motion یہاں سے میں select کر سکتا ہوں playlist order newest to older میں کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ یعنی سب سے پہنی پہلے آئے پھر newest آئے most جو ہے وہ پہلے نمبر کے ہیں یہ آپ کے پاس دین option ہے اس میں سے کچھ بھی update کر سکتے ہیں تو میں option 1 کے ساتھ جاؤں گا newest to oldest کی طرف یعنی display میں پہلے newest ہے پھر آستہ آستہ جو پہلے ہوگی وہ آخر میں آئے گی add other sources populate your playlist with video from your organizations other channels are video from other daily motion publishers یعنی کہ اگر آپ کو کسی organization ہے کوئی company ہے جس کے دو تین چاہنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہن سے بھی ویڈیوز کو یہاں لے کے آ سکتے ہیں اب add filters ہیں میں add filters کو turn on کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی turn on کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں import selection ہے add channel ہے آپ کر سکتے ہیں 50 character تک ہے screw video from my channel یہ option بھی ہے کہ آپ ان کو اس ویڈیوز جو ہیں اسے exclude کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد میں اس کو turn off کر دیا again add filter کے طرف جاتے ہیں اس کو میں نے on کیا اب میں اس کو add کرتا ہوں tags ہے تو tags میں اس کو لکھوں گا tags میں already لکھ سکا ہوں contain one or more اور enter a tag تو tag میں نے آپ کو already کا ہوا میں نے define کیا ہوا یہ والا اس کو میں یہاں لکھتا ہوں واپس آتا ہوں یہ اس کو میں نے place کر دیا paste کر دیا اس کے بعد automatic اس نے جو ویڈیوز ڈیمنٹ ہے turn ڈکھی ہوئی ہے تو آپ چاہے تو اس کو بھا بھی سکتے ہیں میں اس کو 25 کر لیتا ہوں یا 30 کر لیتا ہوں تو میکسیمم 250 سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے 250 یا 250 سے بلو جس کے میں نے 30 رکھی اس کے بعد میں create کے button میں click کرتا ہوں ڈیمنٹ ہے ڈیمنٹ ہے ڈیمنٹ ہے تو کوئی پرابلم ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ revisit کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے description کیسے لکھی اب واپس میں نوڈ پیڈ کی فائل پہ آتا ہوں یہاں دیکھئے کب میں نے description میں کچھ words اور کچھ tags لیے اس کو میں نے copy کیا copy کرنے کے بعد میں میکروسافٹ ایچ پہ آیا ہے کو پائلٹ کو کھولا کھول پائلٹ کو کھولنے کے بعد میں نے یہاں لکھا وہ جو میں نے سارا لکھا ہوا تھا اس کو copy کر کے یہاں paste کیا تو کو پائلٹ نے ان تمام ورس کو phrases کو keywords کو use کرتے ہوئے as per my instructions اس کو یا ایک 15-1700 characters کا ایک paragraph لکھ کر مجھے دے دیا جو کہ میں نے اجتیس وہاں paste کر دیا تھا آپ کو دکھایا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو اچھی لے گیا ہے تو thumbs up کریں like کریں share کریں thank you for watching السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی